کافی رات ہو گئی تھی تب ہی شوہ گھر کی جرم جا رہا تھا اور وہ اس وقت جنگل کے راستے سے جا رہا تھا تب ہی وہ اچانک سے وہاں پر کیا سوچتا ہے کہ یہاں پر تو ایک بوتیا گھر ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جو جاتا ہے وہ زندہ بچ کے نہیں آتا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شوہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اس گھر کے سامنے جا کر اپنی ساکر روک دیتا ہے اور وہ وہی پر اتر کر کہنے لگتا ہے ارے یہ والا پوتیا گھر ہے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک دفعہ جو گیا وہ پھر زندہ بچ کر باپس نہیں آسکتا تو ابھی میں چل کر دیکھتا ہوں یہ ویسی ہی لوگوں کی باتیں ہیں تب ہی شوہ اس گھر کے اندر چلا جاتا ہے اسے کیا پتا تھا کہ اس گھر کے اندر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے گھمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اندر جا کر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شوہ اندر چلا جاتا ہے گھر کے اور وہ گھر خود دیکھ رہے تھا ہے اور کہتا ہے کہ ارے اس کی حالت تو کافی خراب ہے مجھے لگ رہے یہ کافی وقت سے یہاں پر کوئی رہنے نہیں آیا یہاں پر ہر طرف دولو مٹی ہے تو ہاں وراندر جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں یہ پورا گھر لوگ کیوں اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں تو اسے کیا پتا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے سے ایک بہن اقصد چہرہ اس کے دیوار کے آئر پان ہو جاتا ہے تو دوستو آپ کیا ہوگا شوہ کے ساتھ کیا شوہ بچ پائے گا پارٹو کمنٹ میں لازمی لکھیں اور جنہوں کو سبسکرائب